ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے ایک اور نئی بلوگ میں تو یہاں پہ سبیتہ نے حلدی اور نیبو سے کانو جی کو نہلا دیا ہے جو لڈوگو پال جی ہیں ان کو نہلا دیا ہے کیونکہ بارش کیسے موسم میں تھوڑا سی کال کالی سے ہو جاتے ہیں تو اس سے ایک دم چمک گئے ہیں اور بعد میں ان کو گھنگا جل سے سنان کرایا ہے تو سنان کروانے کے بعد اب ان کو سبیتہ بستر پہنا دیں گی اور یہ لے کے آئی تھی میں گائے لڈوگو پال جی کے لیے تو یہ گائے جیدی ویڈیو میں سندر لگ رہی ہے اتنی یہ ریل میں بہت سندر ہے اور اس گائے کو آپ کدھر بھی سائیڈ رکھ لو یہ پھر بھی ایسا ہی لگے گی جیسے ہی لڈوگو پال جی کے طرف ہی دیکھ رہی ہو تو یہاں پہ سبیتہ نے لڈوگو پال جی کو بستر پہنا دیا ہے اور ان کو سنگازن پر بٹھا دیا ہے تو اب لگائیں گے ان کا بھوگ اور فرینڈ آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں حلدی اور نیبو سے یہ بلکل ایک دم چمک گئے ہیں بہت ایک دم ساف سترے ہو گئے ہیں جیسے یہ بارس کے موسم میں کالے کالے سے ہو جاتے ہیں اس طرح سے نہیں لگ رہے ہیں آپ بھی جرور ٹرائے کر کے دیکھنا تو لڈوگو پال جی کو نہلانے کے بعد گھر کا کام کیا پھر ہو گئی تھی سام تو یہاں پہ میں نے نمکین بنا کے دے دیا مشٹر جانگ راجی کو اور انہوں نے قصد دیئے گولے اور ان کی بناوں میں برفی گولے اور دنیے الگ الگ بناوں گی اور یہ اس دنیے کی میں پنجیری بنا دوں گی پوجا کے لیے تو میں لگ رہی تھی رسوئی میں اور سبیتہ نے کر دیئے تھے راگب کو تیار سبیتہ نے راگب کو تیار کر دیا تھا یہ دیکھیں ان کا فوٹو سوٹ ہو رہا ہے تو کبھی کبھی یہ ایسا کام کر دیتے ہیں جس کی ہمیں امید نہیں رہتی یہ ابھی گھٹنوں کے بلی چلتے ہیں پر سبیتہ نے ان کو دیوار کے پاس کھڑا کر دیا اور اپنے ہاتھ ان کے آگے کر دیئے تو یہ دوڑ کر انہوں نے سبیتہ کو پکڑ لیا ہے اور اب دیکھیں یہ بانسوری میں لگی ہوئے ہیں یہ ان کو چبا رہے ہیں بانسوری کو دیکھو اب دیکھنا آپ کیسے دوڑ کے جائے گا سبیتہ کے طرف مضب اچانک سے ایک ساتھ چلنے لگے یہ دیکھو دوڑ کے سبیتہ کو پکڑ لیا اور اب ان کو یہ ہم نے ہارسہ پہنا دیا تھا نیکلس تھا اس کے بعد تو یہ پریسان سے ہو گئے اور گری بھی گئے تھے اس کے چکر میں پتہ نہیں ان کو یہ چوب رہا تھا جن کیا تھا چوبنے والا تو نہیں تھا پھر بھی ایریٹیٹ سے ہو گئے اور اس کے بعد یہ کھڑے نہیں ہوئے نہ کوئی فوٹو اگرہ کروائے انہوں نے اچھی طرح سے اور یہ بانسوری کو کبھی اس ہاتھ میں لے رہے کبھی اس ہاتھ میں اور یہ اسی کا چکر میں گر پڑے تھے بہت تیر اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کے کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ چھوٹے ہیں تو گرنے کے بعد بہت تیز رونے لگے تھے دیکھو گر گئی ہے ہموں پھار لیا ہم نہیں چپ ہوں گے تو اس کے بعد ہم کھانے وغیرہ ہم کی تیاری میں لگ گئے تھے تو آج بناتا ہمارے سام کو دال اور روٹی لڈو جی لڈو کپال جی کا جو ستھان ہے ہمارے گھر میں اس کو بھی ہم نے ڈیکوریٹ کر دیا تھا اچھی طرح سے اور جو رات میں ان کو وستر وغیرہ پہنائیں گے وہ بھی نکال کر رکھ دیئے تھے میں نے سارے کچھ چیزیں ارنج کر کے رکھ دی تھی رات کے لیے برد ہمارے گھر میں صرف جانگڑا صاحب نے کرنا تھا تو سارے کام سے فری ہو کر میں نے کر دیا تیاری جانگڑا صاحب کے لیے حلوہ بنانے کے لیے اور یہ ایک سسکرائیبر نے بولا بھی تھا کہ آپ آلو کے حلوے کی ریسپی دوبارہ ڈالنا تو میں ان کے لیے بھی ڈال رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے کڑھائی میں گھی ڈال دیا ہے اور اب آج جب تک گھی گرم ہوگا جب تک میں آلووں کو اچھی طرح سے کھاٹے کی حلوے سے محس کر دوں گی اور آلو کے حلوے میں پانی کا یوج نہیں ہوتا ہے بس یہ گھی میں ہی بنتا ہے تو اس چیز کا بھی دھیان رکھیں تو یہاں پہ میں نے آلو کو بلکل باریک کر لیا ہے اور تیل بھی گرم ہو گیا ہے تو اب اس میں ڈال دیں گے یہ آلووں کو اور آلووں کو ہلکا گلا بھی ہونے تک بھونیں گے نئے گھی میں اور یہ حلوہ بہت تیسٹی لگتا ہے آپ اس میں ڈرائی فروٹ وغیرہ بلا سکتے ہیں اور یہ بلکل جتنا یہ جتنے اس کی ایجی ریسپ ہے اتنا یہ کھانے میں تیسٹی لگتا ہے ہمارے گھر میں تو سب کو بہت پسند آتا ہے آلو کا حلوہ اور آپ نے اگر میری پچھری ویڈیو دیکھی ہوں تو جیسے ورت وغیرہ کی ڈال رکھی ہیں تو اس میں بھی میں نے یہ بہت بنایا ہر بار مطلب ڈیلی سائی بناتی ہوں اس کو بھی برت میں یہ جانگڑا صاحب کو بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے تیل گھی گرم ہونے کے بعد آلو کو ڈال دیا ہے اب آلو کو چلا چلا کر ان کو بلکل ہلکا گلا بھی کر لیں گے موسیقی 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 جب تک میری سبجیو بلے گی جب تک میں بنا لوں گی مکھن یہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے انسٹرگرام پہ دیکھا ہے اس طرح تھا یہ مطلب ڈال کر مکھن بنانے کا تو یہ میں بھی ٹرائی کر رہی ہوں اور یہ سچ میں ہی بن گیا تھا اچھا بنا تھا ٹیسٹ میں ٹیسٹ بھی مکھن جیسا تو نہیں آتا بٹی ہے ٹھیک تھا ٹیسٹ میں نے دو چمس گھی لیا ہے اس میں بڑپ مل sabemos کھنڈی ملے ہدے انہوں itself ہنڈ شく میں ٹھیک PRESMs Pike اور یہ اس ورہیرب چھنڈی تھی تو ہاتھوں میں بھی چھنڈ۔ لگlichkeit ہے تو اس لئے میں میں روک روک کر کر رہی ہوں اس کو بنا رہی ہوں اپن کو اور اس میں ایڈ کروں ہوں ۔ really do DA3 007 05 007 00 Bel Tap Son مکھر بن گیا تھا مکھر بن گیا تھا مکھر بن گیا مکھر مکھر بن گیا مکھر بن گیا موسیقی 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 کی مصری ملا کر اس میں کیسر وغیرہ لگا کر اسے تیار کر کے میں رکھوں گی فریج میں جس سے اور اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گا دیکھنے میں تو مکھن بہت ٹیسٹی لڑا تھا اور میں نے ٹیسٹ نہیں کیا اس کا ٹیسٹ بچے بتائیں گے یا پھر لڈو کو پال جی بتائیں گے کیونکہ سب سے پہلے اور آج کل میں نے تھوڑا چکنائی کی چیزیں ہیں جو اوائلی چیزیں ہیں یہ تھوڑی اوائیڈ کر رکھی ہیں تو اس لیے پرساد میں ہی بانٹ دیا تھا یہ سب کو اب اس کو رکھیں ہوں میں فریج میں یہ دیکھیں کتنے سندل اچھا لگ رہا دیکھنے میں میں نے رکھ دیا ہے اور اب یہ کریں گے جب چاند نکل آئے گا تب ملتے ہیں تو یہاں پہ چاند نکل آیا ہے اور لڈو کو پال جی کا بھوگ بھی لگا دیا ہے اور جھولے پر بھی جھولا دیا ہے ان کو اور میں اور ممی جی اور جانگرہ صاحب بھی اٹھ رہے تھے اور سب نیند میں تھے جگایا بھی تھا پر کوئی اٹھائے نہیں تو ہم تین اچھا نہیں لڈو کو پال جی کو بھوگ لگا دیا تھا اور یہ دیکھو پنک ڈریس میں سندھر لگ رہے ہیں بہت دنیا کی تک بہت سندھر لگ رہے تھے ایک دم مدر نجالی نہیں ہنٹری تھی تھی سندھر لگ رہے تھے بہت بلکل ہمارے اس طرح سے ہی جنواز میں سیلیویٹ ہوتی ہے اب کی بار بس جانگرہ صاحب بھی بڑھتے رہے تھے اور کوئی بڑھتے نہیں کیا تھا کسی نے بھی اگر فرنڈ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر کرنا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی جنوز کریں فرمنٹ کریں اور ویڈیو کو سیلیو بھی جنوز کریں ملتے ہیں آپ سے نیکٹ بلوگ میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائ بائ